اسلام علیکم ناظرین آپ کے مذبان و قریر خان حاضر خدمت ہے اور آج میں یہاں لس انجلس کونسلیٹ میں ہوں یہ میرے ایک tradition رہا ہے عرصت راتے that they infected this council here in لس انجلس پرس کونسل جنرل جناب عزیز احمد خان صاحب تھے تو ان کا بھی پہلا introduction میں نہیں کرایا ابھی تک جتنے بھی کونسل جنرل آئے ہیں سب کے ساتھ میرا introduction رہا ہے میں نے introduce کیا ان کو اور ان کی جتنی بھی activities ہیں اس کو میں cover کرتا رہا ہوں جیو بے بھی اور مختلف channel پہ بھی اور اب تو cyber media آ گیا ہے اس پہ بھی میں cover کرتا ہوں تو آج میری ملاقات ہے جناب آسیم علی خان صاحب سے جو کہ ہمارے نئے koncert general ہیں لس انجلس پاکستان کے یہاں پہ اور ایک کونہ مکش ڈپلومیٹ ہیں کئی کنٹیز میں سرف کر چکے ہیں اور ملیشہ فارن ایفرز میں بھی سرف کیا انہوں نے اور بہت اچھے کام کی ہیں آج آپ کو بہت سی معلومات ان سے ملے گی دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے یہ آنے کا کہ کونسٹر جنرل جب نئے کوئی آتا ہے تو اس کا بھی ایک vision ہوتا ہے ہر کونسٹر جنرل کا اپنا ایک line of action اس کا اپنا ایک vision ہوتا ہے اپنا پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام کو وہ لے کے چلتا ہے پورے اپنے ٹرنور میں تو آئیے بات چیز کرتے ہیں جناب آسیم علی خان صاحب سے اسلام علیکم جناب جی اسلام علیکم بکار صاحب جہاں تو آج کا میرا پہلا question یہ ہے کہ definitely جتنے بھی ہمارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آج تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ آپ کا ایک ان کا introduction ہو کیونکہ آپ کافی پروگرام میں جا چکے ہیں لیکن بڑا brief introduction کہ آسیم علی خان is a concert general of Los Angeles پاکستان he recently came he recently appointed so would you please tell your little bit introduction تو آپ آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہیں جی وکار صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے توسط سے آپ کی وساطت سے میں اپنی پاکستانی امریکن کمیونٹی سے اپنا introduction کرا سکوں اور کچھ باتیں کر سکوں جو مختلف مواقع پہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ briefly ہم کر سکے لیکن اس interview میں ہم detail سے بات کر پائیں گے تو میں میرا تعلق foreign service of Pakistan سے ہے آپ کو پتا ہے foreign service of Pakistan ایک carrier civil service ہے پاکستان میں اور ہم جو foreign service officers ہوتے ہیں یہ lifetime till retirement ministry of foreign affairs کے لیے کے ساتھ employed ہوتے ہیں تو میں اب تقریباً 20 سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا کہ میں foreign service میں ministry of foreign affairs کے اندر کام کر رہا ہوں اور پچھلے 20 سال میں میں نے مختلف ملکوں میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں ایک دفعہ لوس انجلس سے پہلے یونائٹیڈ سٹیٹس کے اندر ہی واشنگٹن ڈی سی میں مجھے آج سے چھ سات سال پہلے کام کرنے کا موقع ملا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد چائنہ میں اور اس سے پہلے ماضی میں کینیڈا میں ٹورانٹو میں اور ایک بریف assignment اس سے پہلے فرانس میں یہ چار ملک تو پہلے میں کر چکا ہوں لیکن اس کے علاوہ ministry of foreign affairs میں اسلام آباد میں مختلف مواقع پہ اور ایوانِ صدر اسلام آباد میں بھی کام کرنے کا موقع ملا مجھے یہ 20 سال کے عرصے میں بڑا مجھے diverse experience ہوا پاکستان کی foreign policy کے goals جو ہیں ان کو promote کرنے کے لیے دنیا بھر میں by education اگر آپ پوچھیں تو میں نے اپنی education career کا آغاز as engineer کیا تھا 1999 میں میں نے engineering university lahore سے mechanical engineering degree لی لیکن کچھ different circumstances کی وجہ سے میں engineering کا career pursue نہیں کر سکا میں نے as engineer کچھ عرصہ private sector میں کچھ عرصہ Pakistan سے باہر کام کیا لیکن واپس آ کر پھر civil service join کری through central superior service examination جیسے competitive process کے through federal public service commission اور پھر ایک masters in international relations کی ڈگری بات میں لیا وہ میں نے لی تاکہ میری foreign service کے ساتھ اس کی compatibility ہو تو یہ public service ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو service ہے یہ this is public service but mostly outside پاکستان اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ پاکستان میں civil service join کرتے ہیں تو آپ government کے ساتھ commitment کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دنیا کے جس مرضی کونے میں بھیجے اور جو مرضی ذمہ داری دے وہ آپ پوری کریں گے پوری کریں گے پوری کریں گے وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک government نے جتنی ذمہ داریاں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر دیں وہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ اپنی to the best of my abilities میں کر سکوں اور انشاءاللہ جب تک میں service میں ہوں میں پاکستان کی خدمت کے لیے اور public service کے لیے اپنی پوری توانہیاں صرف کرتا رہوں گا اچھا تو ویسے during the job and during your work آپ کا جو ہے کیا expertise کیا رہی ہے آپ کی کسی ایرے میں زیادہ آپ نے آہ وقار صاحب بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا یہ سوال ہم سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ actually پاکستانی ڈپلومیٹس کی یا ڈپلومیٹس کی جاب ہوتی کیا ہے میں بہت اچھا موقع ہے میں تھوڑا سا اپنے آرڈینس اور اپنے اس انٹرویو کے ریفرنس سے ہی بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی ملک کی foreign policy کا مقصد اس ملک کے foreign policy goals کو promote کرنا اور achieve کرنا ہوتا ہے اور foreign policy جو ہے پاکستان کی وہ ایک بہت ہی diverse policy ہے اس میں پاکستان کے critical interest جو ہیں وہ vis-a-vis other countries and outside world اور وہ کیا ہیں وہ ہیں پاکستان کی image کو promote کرنا پاکستان کا ایک true and positive image project کرنا what actually پاکستان is پاکستان is a great country and a great nation this is my job is to promote abroad secondly tangible side پر پاکستان کے economic policy goals یعنی پاکستان کی economic progress اور economic development کے لیے international cooperation جتنا ہم سیکھ کر سکتے ہیں پاکستان کی trade کو اور کو پاکستان کی trade میں بھی mostly exports کو increase کرنا پاکستان کی اندر investment لے کر آنا پاکستان کے لوگوں کے دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ جو people to people contacts ہیں ان کو strengthen کرنا اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ diverse areas میں cooperation ہیں بہت ہی کچھ countries کے ساتھ تو بہت زیادہ defense security education cultural cooperation economic cooperation تو it's a whole series of menu اب ہوتا یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جب پاکستان کے ڈپلومیٹس کو بھیجا جاتا ہے تو ہر ملک کے ساتھ foreign policy goals کچھ مختلف ہوتے ہیں مسئلہ اگر ایک continent میں یا کسی ملک میں ایک کام زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نویت دوسرے ملک میں مختلف ہو مسئلہ اگر United States کے ساتھ جو ہمارا relation ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی broad based ہے یعنی اس میں تقریباً ہر area foreign policy کا cover ہوتا ہے economic cooperation بہت زیادہ ہے defense cooperation ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے people to people contacts ہیں پاکستانی diaspora بہت بڑا ہے United States میں cultural cooperation ان کے ساتھ political cooperation ہمارا multilateral forums کے اوپر اور bilateral level پہ بہت زیادہ ہے اس طرح کچھ ملک ہیں جیسے middle east کے countries ہیں وہاں پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں work force موجود ہے موجود ہے تو وہاں پر آپ کے foreign policy goals different ہوتے ہیں تو جن ممالک میں میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا اس میں United States میں یہ دوسرا موقع ہے Canada میں یہاں fortunately بہت بڑی پاکستانی community موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب successful اور بہت well entrenched ہیں تو ان کے ساتھ مجھے بہت ان کو قریب سے دیکھنے کا ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور جب میں واشنگٹن میں تھا تو political اور other areas میں cooperation کا موقع ملا اس طرح چین میں رہنے کے بعد چین کے ساتھ تعلقات کی نویت اور بھی strategic اور بہت ہی وسیع ہے اس کے علاوہ اگر آپ for example کچھ اور ممالک میں جائیں تو ہو سکتا ہے کسی خاص area میں بہت زیادہ focus ہو اور دوسری areas میں اتنا زیادہ نہ ہو تو یہ broadly یا briefly کام کی نویت رہی ہے ہماری لیکن یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے ہر government کی priorities change ہوتی ہیں اس طرح ہر government کے foreign policy بھی تھوڑی بہت modify ہوتی ہے اور وہ ہی goal ہمیں assign کر دیا جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو achieve کرنے کے لیے آپ کوشش کریں پھر اس کو monitor کیا جاتا ہے اور strictly watch کیا جاتا ہے تو یہ ایک نظام ہے اور تقریباً ساری دنیا کے ممالک اسی model کو follow کرتے ہیں عاصم اللہ خان صاحب definitely آپ کا بڑا long اور بڑا طویل آپ کا تجربہ ہے diplomatic arena کے اندر لیکن definitely کافی عرصے صاحب station تھے اسلام آباد میں تو آپ کی کچھ اہم ترین ذمہ داریاں بھی تھی آپ کسی شعبے کو overlook کر رہے تھے تو اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں گے ہمارے audience کو جی وقار صاحب یہ سوال آپ نے بڑے موقع کی مناسبت سے کیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ foreign office میں اور foreign service میں بہت diverse area میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے یہ largely تو political relationship management ہے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ لیکن بعض کچھ focus areas ہیں جن میں آپ کو specialize بھی کرنا پڑ جاتا ہے جو پاکستان کے key interests ہیں دوسرے ممالک یا دنیا کے ساتھ جب آپ interact کرتے ہیں جس area میں میں پاکستان میں کام کر رہا تھا last assignment میں وہ ایک sensitive area تھا counter terrorism کا میری appointment تھی as a director general counter terrorism in the ministry of foreign affairs یہ ایک نیا devian ہم نے چند سال پہلے create کیا تھا اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ پاکستان کی جو counter terrorism related achievements ہیں اور contributions ہیں international level پر ان کو properly international level پر ایک تو highlight کیا جائے دوسرے کچھ پاکستان کی obligations ہیں ذمہ داریاں ہیں as a responsible country کیونکہ ایک international counter terrorism regime develop ہوا ہے پچھلے 20-25 سال میں جس کے تحت دنیا کے تمام ممالک میں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ international counter terrorism cooperation کریں اور counter terrorism کو promote کریں تو وہ ایک بہت بڑا کام تھا اور ایک ایسا کام تھا جس میں مجھے United Nations کے ساتھ باقی international organizations کے ساتھ شنگائی cooperation organization کے ساتھ اور دنیا کے بڑے کچھ ممالک کے ساتھ جس میں including United States اور باقی رشیہ اور ممالک کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایک تو counter terrorism ایک assignment تھی اس میں ایک special assignment جو مجھے پچھلے تین سال میں اسی desk پہ دی گئی وہ پاکستان کو financial action task force FATF کی organization ہے پیریس بیسٹ ہے 2018 میں financial action task force نے پاکستان کو اپنی watch list میں include کر دیا جس کو وہ grey listing کہتے ہیں عام زبان میں grey listing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ countries انٹی منی لانڈرنگ اور counter terrorism financing کے نظام میں کچھ deficiencies ہوں ان کو وہ بہت سارے ملک under watch رکھتے ہیں تو پاکستان کی جو grey listing تھی FATF نے 2018 میں کی اس سے پاکستان کے international financial system کے ساتھ جو cooperation تھا اس پہ اثرات ہو سکتے تھے تو گورنمنٹ نے commitment دی international community کو 2018 میں گورنمنٹ اور پاکستان نے کہ ہم جو بھی deficiencies FATF نے identify کی ہیں ہم ان کو remove کریں گے اور اپنے systems کے اندر improvements کریں گے جس میں کچھ legislation کرنی تھی بلکہ کافی زیادہ legislation کرنی تھی administrative actions کرنے تھے کچھ بہت ہی مشکل فیصلے کرنے تھے پاکستان میں جن کا میں یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتا تو وہ counter terrorism financing related بہت سخت اقدامات پاکستان گورنمنٹ نے 2018 سے 2022 کے دوران کیے اور اس کی بڑی سخت scrutiny کی گئی international level پہ FATF نے بھی کی اور کچھ بڑے ممالک نے بھی کی including United States تو وہ اقدامات کو نہ صرف سراہا گیا بلکہ ان اقدامات کو appreciate کیا گیا international level پہ کہ پاکستان نے counter terrorism financial regime میں جو deficiencies تھیں جو خامیاں تھیں جو کمیاں تھیں ان کو پورا کر لیا ہے اور anti money لانڈنگ related جو international obligations ہیں ان کو بھی پورا کر دیا ہے فATF یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی ملک ان دو معاملات میں deficiencies ہوں تو وہ ملک international financial system کو ایک threat پوز کر سکتا ہے یعنی یا اس ملک کیا financial system misuse ہو سکتا ہے by terrorists یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو money laundering کر سکتے ہیں جب وہ ملک پوری کر لیتے ہیں deficiencies تو وہ اپنی list سے فATF ان کو remove کر دیتا ہے تو الحمدلللہ ہمیں اہم ذمہ داری قومی ذمہ داری دی گئی تھی اور it was a big team اور I was honored and privileged to be part of that team so ministry of foreign affairs کی جانب سے وزارت خارجہ کی طرف سے میں lead تھا اس team کا اور بہا کی تمام national security کے جو ادارے تھے وہ بھی اور ملک اہم باقی ادارے جیسے state bank ministry of interior finance national counter terrorism authority provincial governments police departments provincial counter terrorism departments یہ ایک بہت task force بنائی گئے اور اس میں ہمارے پاگ فوج کے لوگ اکتوبر 2022 میں پاکستان کو سلس ریموف کر دیا گیا تو یہ پاکستان کے لئے بہت بڑی کامیابی تھی اور ایک international level پہ recognition تھی کہ پاکستان کا نظام اب دنیا کے کسی بھی ترقی آفتہ نظام کے برابر ہے اس میں کوئی ایسی خامیہ موجود نہیں ہے جس منی لانڈرنگ ہو سکے یا ٹیرریزم فائننس ہو سکے تو آسیم خان صاحب یہ تو ما شاء اللہ آپ کا بہت بڑا اچیویمنٹ ہیں آنے سے پہلے سی وی ریمارکیبل وی لڈرگو سپیک باقی جو ہمیں خبریں ملی ورڈ نیوز سے پاکستان ماشاء اللہ تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بھروے کال آتے ہوئے آپ جو بھی ٹیم کی آپ نے اس کی مدد کی آپ سرخ ہوئے نہیں بکار صاحب یہ تو آپ کی فتح تھی حکومت پاکستان کی پولیسیز تھی اور ایک کمیٹمنٹ تھی دنیا کے سامنے کہ آپ نے کیونکہ کچھ خامیہ یا ڈیفیشنسیز آئیڈنٹیفائی کی ہیں تو ہم ان کو پورا کریں گے ہم اس کی اصلاح کریں گے درستی کریں گے ہم نے وہ مانا کے خامیہ تھی اور پھر ہم نے ان خامیوں کو دور کیا اور اس کی بڑی ٹف سکروٹنی ہوئی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ اور یہ ایک حکومت نے یہ مسلسل دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کے درمیان میں جو لوگ بھی پاکستان میں پولیسیز بنا رہے تھے اور حکومتی دار رہے سب کی مشترکہ کابش کا نتیجہ تھی اور ایک بڑی ٹیم ایفرٹ تھی کیونکہ یہ ٹیکنیکل اور انجینئرنگ پیچھے ہوتی تھی اس میں آپ کو رہا ہے نا جی الحمدلللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جذبہ تھا ہمارے لیے اور ہمیں گورنمنٹ کی بیکنگ تھی اور ہمارے سامنے گول تھا کہ پاکستان کو اس کے اوپر سے سٹیگما کو ریموو کرنا پاکستان کے اوپر اس کو کیری آن کرنا آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھانا ہے آتم خان صاحب ایک اور آپ سے میں سوال کرنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بڑے دیرین ہے جی آپ بتاؤ کہ لیا قدری خان پہلے پرائم ایسر تھے جنہ نے امریکہ کا وزیٹ کیا پھر کے بعد جنرل ایو خان صاحب نے وزیٹ کیا امریکہ کا وزیٹ جنرل ایو خان اس کے بعد لندن بی جانسن نے پاکستان کا دورہ کیا بہت چھے ریلیشن جارے تھے پاکستان was a great country for امریکہ and american people like پاکستان پاکستانی lies americans تو اس کے بعد کافی بیج جھول آئے میں اس کے لئے اور مضبوط اچھا بنانے کے لئے پاکستانی عوام کو کیا کرنا ہے مکار صاحب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اگر ان کو ایک لفظ میں دیفائن کیا جائے تو یہ strategic ہے strategic کا مطلب یہ ہے کہ دور رس ہیں اس کو آپ short term میں نہیں دیکھ سکتے کہ پچھلے مہینے یہ ہو گیا اور آج یہ نہیں ہوا جب کوئی تعلقات strategic ہوتے ہیں تو ان کو long term میں دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے 75 سال میں کیا آیا کیا کھویا تو میں تو اس کو long term view لیتا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہ broad based long standing strategic ہیں اور پاکستان کے لیے بہت ہی important relationship ہے ہمارے دنیا کے تمام ممالک سے تعلقات ہیں لیکن کچھ تعلقات ہمارے جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے اہم ہیں تو امریکہ کے ساتھ اگر جب سے پاکستان کا قیام ہوئا ہے 1947 سے لے کے آج تک اگر نظر دوڑائی جائے تو بہت زیادہ progress ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک سے تعلقات بناتے ہوئے اپنے national interest کو سامنے رکھتا ہے اور national interest کو سامنے رکھتے ہیں تو short term میں بعض اتار چڑھاؤ آتے ہیں this is very natural so یہ it is true for many countries almost all countries sometimes very friendly countries for very brief time disagree on few things اور disagreement جو ہے this is natural کیونکہ international relations میں countries کے ملکوں کے تعلقات میں بہت complications ہوتی ہیں اور وہ influence ہوتے ہیں تعلقات by external environment international relations of other countries third countries international developments کوئی crisis آگیا کوئی کسی view point پہ کسی موقع پہ اختلاف ہو گیا تو میں پاکستان US relation کو overall دیکھوں تو یہ ایک productive constructive اور useful relation دہائے دونوں ملکوں نے اس سے بہت کچھ پایا ہے اختلافات کی میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اختلافات جہاں جمہوریت ہوتی ہیں جہاں freedom ہوتی ہے جہاں liberty ہوتی ہوتی ہمارے اختلافات بعض وقت مرج ہو سکتے ہیں تو اب اس وقت اگر نویت دیکھ جائے تو ہمارے تعلقات بہت friendly ہیں United State کے ساتھ اور کچھ عرصے سے they are picking up momentum ابھی کچھ اگر آپ پچھلے ایک سال پر نظر دوڑائیں تو بہت high level exchanges بھی ہوئے ہیں یہاں congressional delegation اور administration کے senior officials بنے ہوئے ہیں پاکستان اور US government کے دور میں ان کی meetings ہوئی ہیں recently میں سب کا بھی وقت کی کمی کی وجہ سے ذکر نہیں کر تیسٹینیشن ہے ہمارا ایک million سے زیادہ کا ڈائس پورا ہے ہماری political level پہ بڑے level پہ convergence ہے US کے ساتھ بہت بڑے زیادہ issues پہ کافی زیادہ issues پہ اور جو پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں انہوں نے بہت پاکستان کے لیے بہت نام کمائیا ہے اپنی individual contributions سے میں سمجھتا ہوں میں جب بھی امریکہ میں سینئر اوفیشل سے یا کسی سیاست دان سے یا کسی انفلونشل آدمی سے ملتا ہوں تو almost all of them have good words to say about پاکستانی امریکنز تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے ڈائیسپورا کے لیے بھی اور میرہ ہمارے لیے ذاتی طور پر بھی پاکستانی وں کلچرل کوپریشن بڑھتا ہے ٹریول ٹوریزم بہت سار ایریاز میں ان کے کونٹری گوشن ہیں تو ہم ان کے بڑے مشکور ہیں پاکستانی امریکنز کے جو انہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے ایک بات اہم ترین جو بہت سے پاکستانی کو یا کسی بھی پلیٹ فارم سے اس کو جا نہیں کیا گیا اور اگر دکھا جائے تو امریکہ جو ہے بہت سارے کام پاکستان میں کر رہے ہیں جس میں پاور جنریشن ہے پاکستان کا پروگریس ان ڈیویلپ مینٹ کی سترے بھی امریکہ کی بہت ساری جنسی وہ کام کر رہی ہیں اس کو کیا تھا تو روشن ڈالی کہ دیکھیں پریس میں کہیں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کتنا کام کر رہے ہیں انٹرنلی تو ریلیشن کیسے بھی اچھے بریوں تیکھن جو پروجیکٹ لانچ ہو چکے وہ سٹل کنٹیون پاور جنریشن میں اگرکلچر میں فوڈ کے اندر انڈسٹریل ڈیولپنٹ میں اور اسکولرشپ کے اندر بہت کام ہو رہا ہے آپ کی کیا خیالت کے بارے میں مکار صاحب بہت آپ نے درست فرمایا کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اگر ستر پچھتر سال کی اسٹری دیکھی جائے تو دونوں ملکوں کے کوپریشن سے اور بہامی تعلقات سے دونوں ممالک کو بہت فائدہ ہوا اور پاکستان کیونکہ ایک نیا ملک تھا انیورس سن 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 پاکستان نے اس ریلیشن شپ سے بہت گین کیا اور ہم اس کو اکنالیج کرتے ہیں حکومتی سطح پہ بھی اور جو لوگ اس تعلق اس ریلیشن شپ کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں دیٹیل سے جانتے ہیں اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو آیا گرین ریولوشن اس میں امریکہ کی مدد رول ہے پاکستان کی دیفنس کیپیبلیٹی کو شروع میں انکریز کرنا انہینس کرنا سٹینٹن کرنا اس میں بہت بڑا رول ہے پھر پاکستان میں انرجی سیکٹر کے اندر آج تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور اس کوپریشن سے ہمیں اس کے بینیفٹس مل رہے ہیں اس کے علاوہ ایجوکیشن پرموشن میں پاکستان کے بہت سارے ہزاروں نہیں تو سینکڑو سائنٹس انجینئرز ڈاکٹرز امریکہ میں ٹرین ہوئے ہیں پل برائیڈ سکولرشپ اور باقی اور پروگرام فیلوشپ بہت بڑی تعداد میں اس کے علاوہ کوپریشن ان ادر ایریاز کلچرل کوپریشن جو ہے اور امریکہ بھی جو ہے اس معاملے میں جب بھی کوئی موقع ایسا آتا ہے تو وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ ان کی پاکستان ان کی نظر میں جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے اور خطے میں پاکستان کو ایک اہم ملک سمجھتے ہیں جن ایریاز کا میں ذکر کیا ایڈوکیشن کوپریشن کلچرل اکنومک انرجی ایگری کلچر اور فائننشل اس کے علاوہ جو پولیٹیکل کوپریشن ہوتا ہے ممالک کا اپس میں وہ بہت زیادہ دیرینا رہا ہے اور بہت زیادہ ڈیپ رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ ریلیشن شپ میں سمجھتا ہوں it has a bright future it will increase but again it will be guided by national interest of both country ایک اور بڑی اہم ترین چیز ہے جس کو کافی لوگ بڑی گیری نظر دیکھتے ہیں ویسٹر ورل بھی اور امریکہ بھی کہ پاکستان کا جو traditional پارٹنر ہے یا کہتے ہیں کہ very old chronology relationship between چین اور پاکستان ٹیک ہے چینہ کہتے ہیں کہ چینہ ہمارا آئینی فرنڈ ہے اور ہماری دوستی جو ہے وہ بے مثال ہے تو کیونکہ چینہ پاکستان میں doing their huge investment in different areas گوادر پورٹ is not only a seaport سمندر کے کناریو پورٹ نہیں ہے along the road they have railway stations they have highways they have warehouses their education universities a big long program of the Pakistan China در میں چل رہا ہے تو اس سرے میں definitely کچھ تھوڑی سی سلو ہوا تھا project لیکن لگ رہا ہے کہ دوبارہ اس کو revamp کر رہے ہیں پروگرام کو تو آپ کے سمجھتے ہیں امریکہ اور پاکستان دوسری میں اس سے کوئی وہ تو نہیں ہے feeling دیکھ دیکھیں 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 وقار صاحب جیسے میں نے پہلے ارز کی کہ پاکستان کے بہت سارے ممالک سے ربابط ہیں ریلیشنشپ ہیں اور ہر ملک دوسرے ملک سے تعلقات جب بناتا ہے تو وہ نیشنل انٹرسٹ کی بیس پہ بناتا ہے تو پاکستان کے امریکہ سے بھی اسی طرح سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہیں جس رہا چائنہ کے ساتھ سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہمارے لئے دونوں ملک انتہائی اہم ہیں بڑے ملک ہیں ترقی آفتہ ہیں ریسورس فل ہیں اور دونوں نے پاکستان کی مدد کی ہے لیکن ہم ان کو آپس میں زیرو سم گیم کی طرح نہیں دیکھتے کہ اگر ایک کے ساتھ تعلقات ہوں تو دوسرے کے ساتھ نہ ہو دونوں کی تعلقات کی اپنی جگہ اہمیت ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات چائنہ ہمارا نیبر ہے ہمارا بارڈر لگتا چائنہ کے ساتھ چائنہ اور پاکستان کے آج سے نہیں دو سیولیزیشن جو اس علاقے میں رہی ان کے ہزار سال سے تعلقات پاکستان نے کرائی اور ایک سلک روڈ جو تھی جو ہسٹوریکل چائنہ کے اور یورپ تک اس میں پاکستان جو جس کا آپ نے ذکر کیا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا یہ ایک پیورلی ایک اکنومک پروجیکٹ ہے جس میں چائنہ نے بڑے پیمانے پر انویسمنٹ جو ہے پاکستان میں اور اسے پاکستان کو بڑے فوائد حاصل ہو ہیں پاکستان میں موٹر ویز انفرسٹرکچر کا جال ہے انرجی پروجیکٹ ہیں بہت بڑے جو جو جن کے اثرات اور جن کے سمرات لوگوں کو مل رہے ہیں لیکن فیوچر میں اس کی ایکسپینشن جو ہے انڈسٹریل پلانٹس ہیں انڈسٹریل زونز ہیں ریلوے لائنز ہیں اس کے علاوہ گوادر پورٹ ہے اور ٹریڈ ہے روڈ اور ریل لنک بٹوین چائنہ اور پاکستان یہ نیچرل روٹ جو انشنٹ روٹ تھا سلک روٹ اس کو موڈرن طریقے سے ریوائیو کیا جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان امریکہ تعلقات پر پاکستان چائنہ تعلقات کا کوئی ایسا اثر ہو سکتا ہے کوئی منفی اثر نہیں ہوگا یہ دو اپنی جگہ دو اہم نویت کے مختلف تعلقات ہیں میں نے پہلے بھی ارز کی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ڈائیورس ہیں ڈیپ ہیں اور بڑے براڈ ہیں اور سٹریٹیجک ہیں تو دونوں کو ہم علیدہ علیدہ رکھتے ہیں اور دونوں ہمارے لئے بہت اہم ہیں ایک اور اہم ترین نیشو ہے اور یہ سوال میں نے کئی سینیٹرز اور ڈیفینس کمیٹی کے چیئر سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ اسرائیل اور انڈیا کے بہت کلوس ٹائز ہیں ٹھیک اور امریکہ کے بھی انڈیا سے سٹریٹیج پارٹنشپ بھی ایم کے ساتھ ہیں تو وہ تعلقات جو ہیں وہ پاکزان کے لیے کتنے صحتمان ہیں اور کتنے موزر ہیں دیکھیں ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک سے تعلقات بنا سکتا ہیں انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو اس کو جس ملک سے تعلقات وہ سمجھتا ہے ضروری ہیں قائم کرنا ہماری فورن پالیسی آپ کو پتا ہے کہ وہ سپورٹ آہ دی تعلقات سے نہیں کر سکتے تو ہماری اپنی پوزیشنز ہیں اور وہ بڑی نون پوزیشن ہیں اگر کسی ملک سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں یہ ہم نے بڑے علیل اعلان پوری دنیا میں سب کو پتا ہے یونائٹی نیشنز میں بھی ہم بار رہا اس کو اعلان کرتے رہتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں باقی یہ کہ ہمارے نیبر کی اگر کسی اور ملک سے تعلقات ہیں اور ہمارے اس سے نہیں ہیں ہم اس کو بلکل اس طریقے سے نہیں دیکھتے دنیا کے کئی ملکوں نے دوسرے ملکوں سے تعلقات نہیں رکھے تو یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی ابحام نہیں ہے اور ہمارا اس میں کنسسٹینسی رہی ہے پچھلے ستر سال سے اور ہماری ایک بڑی سٹیٹ کلیر پوزیشن ہے کہ ہمارے لئے تعلقات کسی ایک ملک سے اگر نہیں ہیں تو اس کی وجوہات ہیں اور ان کو ہم اور اس میں ہماری کیا expectations ہیں آپ نیو کے کوئی دیکھتے ہیں کہ اینی لائی ترال 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 اندیا ترال اندیا ترال اندیا اینڈیا مجزید نش ترال کاشمیر کشمیر کشمیر کلیگ کلیگ آن کلیگ دیپریشن دی ایریا اس ان کے جو حکے اس پہ بھی آج تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے جو یونائٹین نیشن کا جو ریزولوشن ہے اس پہ بھی کوئی آج تک عمل نہیں ہوا ہے تو اس کو آپ کی اس نظر سے دیکھتے ہیں مقار صاحب کچھ ایسی یونیورسل ٹروتز ہوتے ہیں یا سچائیاں ہوتی ہیں چاہے ساری دنیا اس کو ماننے سے انکار کر دے وہ سچائی سچائی ہی رہتی ہے چاہے وہ غریب ملک ہو یا امیر ملک ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ سچائی سچائی رہتی ہے تو کشمیر ایک ایسی سچائی ہے اور ایک ایسا یونیورسل ٹروت ہے جس کو چاہے اگر انڈیا نہ مانے یا کوئی اور نہ مانے تو وہ سچائی تبدیل نہیں ہوگی اور سچ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے اور قانونی بات یہ ہے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے ایک انریزولڈ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی ہے حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ کشمیر ایک انریزولڈ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پر موجود ہے اور وہ تمام ملک جو ہیومن رائٹس انٹرنیشنل لاو پیس ان سیکیورٹی اور جسٹس کی بات کرتے ہیں یہ ان کے اوپر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو ریزولف کریں ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے جس پہ ایک ملک نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ستر پہ چتر سال سے وہ قبضہ مینٹین کیا ہوا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن میسیب لیول پہ کی جا رہی ہیں ڈیموگریفک چینجز کی جا رہی ہیں تو وہ تمام چیزیں انٹرنیشنل ایجنڈا پر ہیں اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی یا اس کی ضمیر پر ایک بوجھ ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ایک ذمہ داری ہے تو وہ ملک جو کہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس کے علم بردار ہیں فریڈم جسٹس کی بات کرتے ہیں یہ ان کے ضمیر پر ان کے اوپر اخلاقی قانونی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں پاکستان کا ایک موقف ہے کہ کشمیر ایک ڈیسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے اگر انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ قبضہ غیر قانونی ہے اور جتنی مرضی کانسٹیٹوشنل چینجز یا کوئی اپنی پولیٹیکل گمکری وہاں پر وہ کر لیں اس سے اس کے انٹرنیشنل سٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کشمیریوں پہ ظلم و ستم جاری ہے انڈیا کا اور نہ کشمیری اس کو کبھی قبول کرتے ہیں نہ ہم کریں گے اور تمام وہ ملک اور تمام وہ لوگ دنیا میں جو حق انصاف اور ہیومن رائٹس اور لیبرٹی فریڈم جسٹس پہ یقین رکھتے نہ وہ کریں گے ایک اور بات ماشاءاللہ آپ کو کتنے مہینے ہو گئے ہیں آئے میں مجھے تقریباً چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے چار مہینہ آپ کو ہو بھی گئے چوتھا شروع ہو گیا ہے یا دیفنیلی آپ کی میری ملوکات سلام آباد میں ہوئی تھی سادیہ بہت اچھی خاتون ہے میرے دوست کی قزن بھی ہوتی ہے تو ان سے میری روز بات ہوتی ہے میرے کہ آپ کب آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کھالی ہے ہمارے کانسلیٹ آ رہی ہو آ جاؤں گی ابھی کام بہت دیا ہے سویر صاحب نے اہ چار میں تھی نا جی وہ ہماری ڈائریکٹر جنرل تھی ہیومن ریسورس ان کیریئر پلاننگ بہت اچھی خاتون تھی اچھا یہ بتائیں کہ چار مہینے میں آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ لوس انجلس میں لوگوں سے ملے ملاقاتیں کی ارگنیزیشن سے ملے ون ٹو ون بھی ملاقات ہوئی تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں مکار صاحب چار مہینے بہت لمبا عرصہ نہیں ہے اگر کیلیفورنیا کا اور لوس انجلس اور سدرن کیلیفورنیا کا سائز دیکھا جائے اس بہت بڑا علاقہ ہے یہ جو ایریا آف رسپونسیبیلٹی ہے میرا یہ جیوگرافیکلی بہت زیادہ ہے جس چیز کو دیکھ کے بہت خوشی اتمنان اور ایک جس کہتے ہیں فخر ہوتا ہے دیکھ کے وہ پاکستانیوں کی کامیابی کو دیکھ کر کے پاکستانی ما شاء اللہ یہاں پر بہت کامیاب ہیں بہت well entrenched ہیں successful ہیں and they are making bringing good name for پاکستان to پاکستان بہت ساری community organization ہیں مختلف لوگوں کے مختلف اس کے بارے میں views اور نظریات ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک diversity ہے ایک community organization اگر social welfare کے لئے کام کر رہی ہے ایک پاکستان میں philanthropic activities کر رہی ہے ایک یہاں پہ political mobilization کر رہی ہے ایک art اور culture کی promotion کر رہی ہے اگر ایک community organization جو ہے وہ پاکستان کی آپ کا جیسے ما شاء اللہ آپ کا chamber of commerce ہے یہ پاکستان کی trade اور commerce اور investment کو promote کر رہا ہے یہ تمام اپنے اپنے areas میں بہت اہم کام کر رہی ہیں تو میں اس کو division نہیں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ it's a distribution of work جو آپ لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں اپنے اپنے تجربے اپنے اپنے شاک اور اپنے اپنی expertise کے مطابق divide کیا ہوا ہے تو یہ بہت قابل تحسین کام ہے آپ سب جملو کر رہے ہیں اور میں آپ کا مشکور ہوں سپیش آپ کا بھی کہ پاکستان american chamber of commerce بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اس میں پاکستان کی trade کو promote کرنے میں پاکستان میں investors کو لانے میں اور تمام وہ community organizations جو یہاں پر پاکستانی community کی فلاو بہبود اور back home اپنے بہن بھائیوں کی فلاو بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو سارے قابل تحسین اور میں سب کا بہت مشکور بھی ہوں اور حکومت کے بحاف پہ بھی ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرا اب یہ وقت یہاں گزرے گا اور میں ابھی آپ نے بہت آگے جانا ہے ابھی میں نے جنگر کارورو جانا ہے آپ نے ویگر جانا ہے جی ابھی سینٹ بابرا جانا ہے آپ نے بہت دس ریاستیں میری ذمہ داری میں ہیں تو میں مجھے یقین ہے کہ میں جہاں جہاں جاؤں گا اور پاکستانیوں سے ملوں گا ابھی میں فینکس جا چکا ہوں سین فرنسس کو جا چکا ہوں تو جہاں میں نے پاکستانیوں کو دیکھا محبول وطن پایا ہارڈ ورکنگ ان کو میں نے دیکھا کمیٹڈ اور پیٹریارٹک پیٹریارٹک ویڈس کنٹری ویڈ امریکہ ویڈ پیٹریارٹک ویڈ پاکستان تو یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بریج ہیں بیٹوین بہت کنٹریز آنے کے بعد آپ کی کسی مجھے یہاں پر موقع ملا رمضان میں موقع زیادہ مل سکا کیونکہ آپ لوگوں نے کمیونٹی نے بڑے اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں یہاں پر ہر لیول پر کاؤنٹی لیول پر کاؤنسل لیول پر پروینشل اپنا سٹیٹ لیول پر اور فیڈرل لیول پر تو مجھے موقع ملا کچھ کانگریس کے میمبر ران سے ملنے کا کچھ سٹیٹ سینیٹر سے ملنے کا کچھ میر سے ملنے کا پولیس چیف اور شیرف سے ملنے کا اور کاؤنسل میمبر سے ملنے کا اور کاؤنسل اور میر سے اس میں کچھ پاکستانی بھی تھے کچھ نون پاکستانی کچھ امریکن مین سٹیم کے لوگ ہیں تو بڑے اچھے آپ لوگوں نے محنت کر کے پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کے جو ہیں ریلیشنشپ بنائے ہوئے ہیں یہاں پر اور افکورس ہمارا اپنا گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو کے طور پر میں انڈیویجول کپیسٹی میں بھی جب ان کو ملتا ہوں تو میں اچھی باتیں ہی سنتا ہوں آپ لوگوں کے بارے میں پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں اور ان کی بھی زیادہ تر کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور مضبوط اور اس کے فوائد دیکھیں کیا ہیں آپ لوگوں نے میرے خیال ہے پچھلے دس پندرہ بیس سال میں زیادہ محنت کی ہے نائن الیون کے بعد اسپیشلی کیونکہ ان کی پاکستان کے بارے میں ایک پوزیٹیو اویرنیس بہت بڑھ گئی ہے جو کہ ماضی میں نہیں تھی اتنی پر ایگزمپل پندرہ بیس سال پہلے شاید یہ لوگ پاکستان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے جتنا آج جانتے ہیں آج جانتے ہیں جس کے بارے میں کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں ماضی میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی رہی ہیں کچھ حد تک شاید ابھی بھی ہوں تو ہم مل کر ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ پاکستان ایک true perspective of پاکستان پاکستان دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے پاکستان اسلامی دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پاکستان واحد نیوکلئر پاور ہے نمیز میں آنے کا ایک پوٹینشل ہے پاکستان کا جو سائز ہے مارکیٹ کا وہ ان ملکوں کے لیے ایک بڑی اٹریکٹیو ایک جگہ ہے پاکستان کی جیو سٹریٹیجک لوکیشن ہے پاکستان کی کونٹریبیوشنز ہیں بہت سارے ایریاز میں تو یہ چیزیں جب آپ ملتے ہیں ان لوگوں سے ان کو بتاتے ہیں اور اپنے اپنا ان کے ساتھ جو ہے مسلسل انگیج رہتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے نہ صرف آپ پاکستانی کمیونٹی کو بلکہ پاکستان کو اور ہمیں اس کام کو میرے خال جاری رکھنا چاہیے اچھا سی صاحب ایک اور بات امپورٹن یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا کونسل جنرل آتا ہے ہاں پہ اس کا اپنے ایک ویجن ہوتا ہے وہ کچھ تبدیلیں لے کر آتا ہے تو ایسے سیج کوئی تبدیلیں لارے ہیں کونسلیٹ کے اندر رگارڈنگ کمیونٹی سرویس اور کونسل سرویس اور سوٹنگ لیکھ دیکھتا ہے پگار صاحب یہ ایک اہم سوال ہے میں اکثر کمیونٹی ایونٹس میں جاتا ہوں تو میں جتنا بھی وقت ملتا ہے میں اس پر روشنی ڈالنی کوشی کرتا ہوں لیکن اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا دیکھیں اگر آپ پچھلے کم از کم دس پندرہ سال میں دیکھیں تو بڑا ایولوشن آیا ہے کونسلیٹ اور ایمبیسیز کے رول میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پوزیٹیو اینگل سے دیکھا جائے کچھ لوگ بیک ہوم جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر پوزیٹیو اینگل سے کہہ دیکھتا ہے it's a continuous improvement in services good governance اصلاح آج سے میں آپ کو اپنے ذاتی تجربہ بتاؤں آج سے پندرہ سال پہلے جب میں کینیڈا گیا اور ٹورانٹو گیا تمام consular services جو تھی وہ manual تھی manual documentation تھی اس سے ہوتا یہ تھا کہ دو سو سے تین سو لوگ روزانہ consulate میں فیزیکلی آتے تھے بڑی بڑی دور سے تو پندرہ سال میں جو ایک evolution آیا ہے کہ ہم نے تمام services کو almost digitize کر دیا ہے online کر دیا ہے automate کر دیا ہے اس کی control supervision اور management ابھی بھی ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے اس کو community کے لیے اتنا streamline کر دیا ہے کہ آپ کو like any other government department in United States تو اس level کی customer service دینے کی کوشش کی اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی change ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ claim کریں کہ 100% improvement ہو گئی ہے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں continue to strive کہ اس میں اور improvement آئے اس میں آپ کی اگر کوشششن ہوں کمیونیٹی کی suggestions ہوں جہاں آپ سمجھتے ہوں کہ ابھی بھی اور improvement کی گنجائش ہے آپ اپنی ایسا ہون آئی اپیر آن لائن ویسے ہم ہر وقت آئیلیبل ہیں لیکن special occasion ہم ہر مہینے دو تین مہینے بعد کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنی جو سجیشنز ہیں فیڈ بیک ہے کمپلینز ہیں گزارشات ہیں ریکمینڈیشنز ہیں وہ دیں تو جہاں ایمپرویمنٹ کی انجائش ہوگی ہم کریں گے تو یہ تو کانسلر سرویسز کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی فارن پالیسی گولز میں فارن منسٹری کے رول میں اور کورسپانڈنگ لی ایمبیسیز اور کانسلیٹس کے رول میں وہ ایکنومک ڈیپلومیسی پہ فوکس بہت بڑھ گیا کہ پاکستان کے ایکنومک چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے اور ایڈریس کرنے کے لیے فارن آفیس منسٹری اور فارن افیرز اور ایمبیسیز اور کانسلیٹس اپنا کردار ادا کریں اس لیے یہ جو ٹریڈ پرموشن اور اسپیشلی اس ایریا میں جہاں ہم موجود ہیں جہاں پورٹ لارجسٹ ایکانومی جانٹ پوٹینشل اتنا زیادہ ہے انویسمنٹ کو اور سپیشلی سلیکون ویلی کی وجہ سے انفرمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے اور یہ چیز میں اضافہ ہوا ہے you can back up this with with statistics اگر آپ پیشلے دس سال میں دیکھیں کہ دس سال پہلے پاکستان امریکہ کی آئی ٹی کوپریشن کی فگرز کیا تھیں اور آج کیا آئیں تو اس میں فینومنل انکریز ہے اور بہت ہی زیادہ پوٹینشل موجود ہے تو ایک ہمارا بہت بڑا گول یا ایمبیشن یا ایک یا فاہش کہہ لیں یا کوشش ہے بلکہ حقیقتا تو کوشش ہے کہ اس ایریا میں ہم کانسلیٹ اپنا موثر کردار ادا کریں ادا کریں اور اس میں آپ کا چیمبر بھی ہمیں مدد کرتا رہتا ہے اور اور بھی کمیونٹی اورگنیزیشنز ہیں نہ صرف لاس انجلس میں بلکہ سین فرانسسکو میں جہاں ایٹی سیکٹر موجود ہے سلیکون بیلی ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا اگری کلچر سیکٹر بھی ہے اگری کلچر سیکٹر ہے ملیں گے میں آپ کو ملواؤں گا یہاں پہ ایک بہت ہیڈن ہیوز اگری کلچر سیکٹر ہے دیکھ کے پلے بیگ روڑ ان پاکستان مورڈنائزنگ پاکستان اگری کلچر آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پنجاب اور کالیفورنیا کے بیچ میں چند مہینے پہلے سیسٹر سٹیٹ یا سیسٹر پروبنس اگریمنٹ جو سائن ہوا ہے تو اس میں جن ایریاز میں ہم دونوں ملکوں میں اور ایریاز میں کو آپریشن کو بڑی تیزی سے بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ دونوں گورنمنٹ کا اتفاق ہوا ہے اس میں اگری کلچر ایک آپ نے جی جی میں تھا کہ اگری کلچر کو مورڈنائز کرنا پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا نئی ٹیکنیک کو انٹریڈیوز کرنا اور جو یہاں پر پروڈکٹیوٹی کا لیول ہے اور ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اگری کلچر ٹیکنالوجی کو پاکستان میں مطارف کرنا تو انفرمیشن ٹیکنالوجی اگری کلچر ٹیکنالوجی پھر ہائر ایڈوکیشن میں بہت زیادہ سکوپ ہے میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ آورسیز پاکستانیز کیا کر سکتے ہیں میرا خیال ہے جتنی زیادہ سے زیادہ پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے میں یہاں کے یونیورسٹیز تینگ ٹینکز یہاں کے کالوجیز کا پاکستان میں کولیبوریشن کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہوگا یہ دیفنیٹی میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستانیوں کے لیے دی امیرکن کالوجیز یونیورسٹی دی آر ہنگری فار پاکستانی سٹوڈنٹس جس میں این ایڈی ہے آپ کے لاو انجنیرین کالوج ہے آپ کے ناست ہے اور اوڈر they are looking for the student you are very right کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا آنا تو بہت ضروری ہے جس میں سٹوڈنٹ ویزا پولیسی کا بہت بڑا ایک رول ہے امریکہ کی سکولرشپ کی اویلیبیلیٹی کا بہت بڑا رول ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی کرنٹ ایکنومک چیلنجز اور ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے امریکن ایڈیوکیشن پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ایکسپینسیو ہو گئی ہے بڑا ایک پرابلم بڑا ایشیو ہے جو آپ کو سید ایڈرنس کنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیز نہیں بھیج پا رہے ہیں امریکہ ابھی ڈاکٹر صدق خان نے ایس یونیورسٹی بنائی ہے کلیبریشن آف دا سین انٹونیو کالیج آف آنہیم کلیبریشن آف دا سین انٹونیو کالیج آف آنہیم اور اس میں مجھے یہ سنوانے بتاہ گیا ہے میں انٹونیو کالیج آف آنہیم دیکھیں آج جی ہاں اصل میں امبار کو کوئی نہیں ہے کچھ فورن ایکسچینج کی شورٹیج کی وجہ سے جو فیننشل پرابلمز ہیں پاکستان میں اس کی وجہ سے فورن ایکسچینج کی ٹرانسفر میں ریسینٹلی کچھ شورٹ ایشیوز ہیں جو کہ میرے خال میں مستقبل قریب میں حل ہو جائیں گے لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی سٹوڈنٹس کا امریکہ میں آکے پڑھنا مش مہنگا ہو گیا ہے بہت زیادہ اس کے لیے جو حل نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹنٹ ایڈوکیشن پروگرام جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا یہ ایک بڑا سکسیسفل موڈل ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے اس سے کاسٹ بڑی سبسٹینشلی ریڈیوز ہو جائے گی اور پاکستانی سٹوڈنٹس کو وہی کوالیٹی آف ایڈوکیشن سرزیسے مل سکتی ہیں پاکستان میں بیٹھ کے پھر کولیابوریشن یونیورسٹیوں کے تمہارے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جی جی میرا بہت ایمپورٹنٹ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں جی پاکستانی حقیقت ہے اوورسیز میں they send remittance billions they put the bread and butter they are the only source nobody can stop there we are not the world bank or imf or asian bank we are pakistani nobody can stop us to send the money pakistan and we keep sending it ابھی آپ نے کہا کہ election ہوئی ترکی ہے تو تمام overseas turkish they are voting for their country why not pakistanis if pakistani has the rights of the votes they they don't need imf they don't need world bank i can't get into you about that if you ever give the voting rights facilities to pakistani americans or overseas pakistani all over the world you have billions of dollars they will send the money to their country you no so so this is that one and that one is going to be a big issue they make a catcher you ملنے گا آگے نالنور کر کے سی جی صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے میں فلانا لیڈر میں فرانا بزنس میں ہوں میں فرانی ایسٹیشن کا صدر ہوں فلانا میں چودری ہوں وہ آپ سے ملنے گے آپ ان کی بات سن لیں گے لیکن یہ جنرل پبلک ہے نا سٹریٹ اور جو بیٹھے ہیں جو آپ تک کی رتائی نہیں ان کی کہ آپ کو کال نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کریں مکار صاحب ہم اور اس میں یہ ہے کہ تمام ایسٹیشن میںین تیک پارک میں مشکل کر رہا ہے ان کے لیے انگوار کاری وکار صاحب یہ جو آپ کا ایڈیا یہ ایڈیا ان پرنسیپل سی بھی میٹنگ کی اپنی ایک اہمیت ہے ہمیں کہ ہی جانے کی بجائے میں تو کانسولیٹ کو ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کمیونٹی ایمنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ کانسولیٹ has open door policy کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی مل سکتا ہے ہمارے دروازے صرف چند مقصود افراد کے لیے نہیں تمام پاکستانیوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں تو accessibility is something which I always promise کہ we are accessible we have open doors نہ صرف physically بلکہ electronically بھی ہمارے social media platforms ہیں ہمارے emails ہیں ہمارے phone lines ہیں آپ جس طریقے سے کانسولیٹ کو اگر access کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی رکاوٹ کوئی ممانعت کوئی restriction کوئی obstruction نہیں ہے باقی رہے گی وینیو کی ماشاءاللہ کانسولیٹ we have good وینیو good place اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی physically meeting کرنے کی ضرورت ہے تو we are always forthcoming ہم physically بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کا جو media platform ہے اس میں ہمیں help کر سکتا ہے to spread the world تو آپ ضرور بتائیے ساری community organizations کو میں بھی گاہ بگاہ جب ملتا ہوں انہیں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے suggestions ہوں جو آپ گورنمنٹ کو convey کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے کرکر کوئی issues ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ service related کوئی improvement کی ضرورت ہے تو آپ آئیے ضرور ہمیں بتائیں اور آپ کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جوہ ملتا ہے آزمالی خان صاحب پوریے تقیری پر ساکتار لیدی علیے تک در کسیم اجانا برماتنی برماتنی روم میکنم تحرک مطابق برماتنی پاکستان ان شامر احران ایسا میرا میکنم قسمت در آئی 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 میکنم واچکا اچھاں Varişان اخرین میکنم اما وقید او دار برماتنیم جیسے بہتенных کے بارے میں کے لیے کے چاہرستے ہیں چینج ہوا ہے تو اور یہ one of the top priorities is promotion of trade and investment اس میں آپ کے چیمبر کا بہت اہم کردار اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو trade and investment section ہے consulate کا وہ آپ سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے اور آپ کی cooperation اور آپ کی collaboration سے مختلف events مختلف expose مختلف exhibitions جو ہیں یہاں ہوں امریکہ میں یا پاکستان میں ان کو successful بنانے کے لیے مل کے کام کرتا ہے آپ کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور بھی expand کرنے کی ضرورت ہے میں تو بلکہ یہ suggest کروں گا کہ آپ بھی اپنے چیمبر کو expand کیجئے اور شہروں میں اور states میں تاکہ اس کی نہ صرف influence بڑے بلکہ اس کی outreach بڑے اس میں نئے members آئیں تاکہ ہمارے ساتھ جب آپ کام already کر رہے ہیں ہم اس کام کو اور تقویت دے سکیں دے سکیں جی تو اس میں ہمیں ہم مل کے اس میں کام کریں گے کہ اس کو کیسے اس کو اس کے scope کو اس کی strength کو اس کے بڑھائے جا سکا ہے اور مختلف چیمبر جو یہاں پر ہیں جیسے لاس انجلس chamber of commerce ہے باقی شہروں کے ہیں ان کے ساتھ کیسے collaboration کو increase کیا ہے جس میں انڈیا مگنولیا ٹرکی بنگلہ دیش آپ کے korea china thai wietnam they're all we are one team اور یہ جو آپ نے ٹیکسپو کا ذکر کیا یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل ایکسپو ہو رہی ہے سب سے بڑی ٹیکسٹائل ایکسپو اس میں تمام پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ریپزینٹ کری ہے اس نے ایکسیلونٹ اپورچونٹی فور پاکستانی americans and american americans who want to participate in that اور اس میں بڑی آپ کو معلوم ہے آپ کے چینل کے توسط سے ہم نے spread بھی کیا اور ویسے بھی کافی wide publicity کیا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی جانا چاہے serious importers and buyers and investors تو وہاں جا کے پاکستانی کر سکتے ہیں اس کے لیے facilitation package بھی available نادین تو آج ملاقات بڑی سیر حاصل رہی جناب آثیم علی خان صاحب سے ہر موضوع پہ گھتگوئی ہر topic کو ہم نے touch کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ملاقات آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو بہت سے معلومات ہوں گی koncert general صاحب کے بارے میں کیونکہ کافی ملاقات ان کی ہوتی رہی ہیں لوگوں سے کافی meeting سے انہوں نے attend کیا ہے لیکن آج چہر حاصل گفتگو ہوئی ہے تمام موضوع کو touch کیا ہے تو آئیے اب ان کا خصوصی message لیتے ہیں کہ یہ کیا message دینا چاہتے ہیں اپنی community کو اور اپنے region کو ملدہ فرمائیے وقار صاحب شکریہ میں آپ کے توسط سے پاکستانی community کو پاکستانی American community کو جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ consulate general of Pakistan لاؤس انجلس جو ہے یہ آپ کے لیے ایک پاکستان mini پاکستان ہے یہاں this is your office this is your consulate تو اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے رہے ہیں اور کھلے رہیں گے ہم پاکستان کی فلاو بیبود کے لیے ترقی کے لیے آپ کی ساتھ مل کے جو کام کر سکتے ہیں اور جو کرتے رہے ہیں یہ consulate کرتی رہی ہم اس کام میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مدد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں آپ کے مدد سے اور آپ کے تعاون سے پاکستانی community کا امریکہ میں جو اصل مقام ہیں اور جو image ہے اس کو improve کرنا چاہتے ہیں اور پاکستانی community کے درمیان میں اتفاق harmony unity کو promote کرنا چاہتے ہیں یہ وہ تمام areas ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ consulate پاکستان کے تمام رہنے والے لوگ جو امریکہ میں اس jurisdiction میں اس area میں مقیم ہیں ان کے لیے ہمیشہ ایک forthcoming ایک welcoming رہے گی جب بھی آپ consulate آنا چاہیں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اور حکومت پاکستان کے ساتھ آپ کا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان پاکستان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تو آپ جب بھی چاہیں consulate آنا چاہیں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کسی ایک نئے project میں مل کے کام کرنا چاہیں economic ہو education ہو culture ہو people to people contacts ہو narrative building ہو تو آپ you are most welcome آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے تمام contacts website پر موجود ہیں ہمارے social media platform سے موجود ہیں تمام community organizations کے پاس موجود ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اپنے موقع اور یہ انشاءاللہ ہم یہ تعلق کو اور اس conversation کو جاری رکھیں گے ساتھ کام کام کامی بحوالین نکر اس کے ساتھ کام کام کامی ببھر عند fascinating we look at patient's medical needs first. The patient is in the comfort of his or her اور زیادہ ویدیل، بھی دیکھانے تزیار جاندے چھوڑی توڑی تہالوں۔ اور پیشانت 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 سے کافی ملین 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 راقے اور ملین جاندہ شکریہ ملین اگر این بٹیٰی ملین 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 جاندہ اگران لاندہ دہائیه دیکھنے اگرام جاندہ fiction ملین ملین czaradt کتھوڑی شمع کردی جمع کرنی بہت ملین ہراگ رہنگ لیکن یا اجتا ہمارا اور مجھے بتاہی نے اگرام معاقی بارے کے لئے امرقا سامنے کے بارے کے امریکے امریکہ مجھے للمہیں ہنگے ہے ترزین انلائیں یا امریکہ جاراث شیئی بشیئی جارہ امریکہ امریکے شمال ڈاورgu مجھے مجھے میں امریکہ ڈاورن پر امریکہ پر امریکہ میں مجھے موسیقی 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 کورسونا که داخل آغاز تیشی اوز دکڑا کولیشی زمین سٹیفیکیپ پروگرامونا ہر زان حمدی کم چستاسو محراتونا مضبوط کولوکی اویلم زیادتوری کی مرست کردی لطولونا وارا پر خطارا چی تاسو تخبر وقت مطابق که کولیشی زمین پروگرام که بزنیس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروژیک مینجمنٹ او نور گرچ میں کورسونا شامل دی زمین مقصد پینلائی که هر چاہتا دمائیاری تعلیم ترلاسک اولو موکی ورکوول دی نورو معلوماتو تا پارا ویجیٹ پی زمین ویبسائیٹ amedfs.com یکالو که موسیقی OTTV is now available on Rocko please tune in to Rocko موسیقی 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 اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار موسیقی دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے موسیقی بینو لکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار موسیقی 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 موسیقی